بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو دل کی گھرائیوں سے اسلام علیکم آج آج میں کتنا خوش ہوں پہلے آپ دل بھر کے نعرہ لگا لیں پھر میں جواب دوں گا سیال کوٹ کے میرے بہادر بھائیوں بہنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئی لاب یو ان کو پتہ نہیں ان کے کہنے سے پہلے میں کہنے لگا تھا کہ نواز شریف لفز یو ٹو آج تو سیال کوٹ کو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے نواز شریف لفز یو ٹو وہ پیچھے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں وہ پیچھے دیوار کے پاس بیٹھوے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف لفز یو ٹو آج تو بہت بہت امدہ دینے اللہ کے فضل و کرم سے کیا محفل جمی ہوئی ہے آج سیال کوٹ میں اور میرے دل سے پوچھو میرے دل سے پوچھو تو بھئی سیال کوٹ جو ہے نا سیال کوٹ یہ باوفا لوگوں کا شہر ہے بڑے بہادر اور وفادار لوگ ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میں ایسے کوئی بات نہیں کر رہا میں واقعتاً باوفا لوگوں کا شہر ہے سیال کوٹ اور سیال کوٹ کا نام پورے بڑے سغیر میں گونچتا ہے کیا پاکستان کیا ہندوستان سیال کوٹ ہر جگہ پہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے سیال کوٹ کو کہا ہے کہ سیال کوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے تو سب سے بڑا باوفا تو یہ کھڑا ہے میرے ساتھ جس کا نام خواجہ محمد عاصف ہے ابھی اس نے کہا کہ میرا پچیس سال یا تیس سال کا تعلق ہے بھئی چوتی سال کا تعلق نہیں ہے سن لیں سن لیں یہ چوتی سال کا تعلق نہیں ہے یہ پچھلے پچاس سال کا تعلق ہے پچاس سال کا بلکہ پچپن سال کا پچپن سال کا پچپن جاتے ہیں نا کتنا ہوتا ہے پچپن فیفٹی فائیو میرے ساتھ یہ کالج میں تھا کالج میں گورنمنٹ کالج لاہور میں خواجہ عاصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ یئر میں تھے سیکنڈ یئر میں تھے تھرڈ یئر میں تھے پھر فورت یئر میں تھے ہم نے اکٹے گریجویشن کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں اور مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے خواجہ صاحب پہ اور ان کے والد محترم پہ جنہوں نے میری سیاسی ٹریننگ کی اور مجھے انہوں نے مجھے بڑا پیار کرتے تھے اور آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور مجھے بھلاتے تھے اور ملتے تھے اور بہت بیار اور شفق سے پیش آتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان تھے وہ یہاں پر بہترین سیاستدان تھے تو آج میں ابھی باقی بھی یہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں میں نام لینا چاہتا ہوں رانہ شمیم کا رانہ شمیم میرا نائنٹین ایٹی فائف سے بھی پہلے کا میرا ساتھی ہے نائنٹین ایٹی فائف سے پہلے کا آج تک کبھی آج تک کبھی اس نے کبھی لگزش نہیں آئی اور مجھے فقر ہے اپنی ان کے ساتھ دوستی کا ارمغان سبحانی ہمارا بہترین ساتھی ہے اور ان کے والد محترم ان کے تایا محترم سے میرا تعلق چلا آ رہا ہے انیس سو پچاسی سے بھی پہلے کا علی زاہد علی زاہد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اپنے والد محترم کے زمانے سے ہمارے ساتھی ہیں اور لگاتار ہمارے ساتھی ہیں با وفا ساتھی ہیں اور پھر زارے شاہ صاحب دا گریٹ زارے شاہ صاحب ان کی بیٹی موجود ہیں یا نوشین نوشین افتخار یہاں موجود ہیں اور زارے شاہ نے زندگی پر اپنا ساتھ نبایا نواز شریف کے ساتھ کبھی لگزش نہیں آئی پھر یہاں پہ منچولہ بڑھ صاحب بھی ہیں ہمارے بڑے بڑے خیر کا دوست رانہ آر فرنا تارک سبحانی فیصل اکرم اور رانہ لیاقت آپ جانتے ہیں رانہ لیاقت وہ شخص ہے جس کو ہم نے پچھلے الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا اور مجھے افسوس ہے کہ ٹکٹ کیوں نہیں دیا میں جیل میں تھا ٹکٹ نہیں ملا الیکشن جیت گیا انڈیپنڈنٹ میرے پاس پنڈی میں اڈیالا جیل میں آیا کہ نواز شریف صاحب میں آزاد جیتا ہوں میں آج اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو رہا ہوں مجھے شرم بھی بڑی آئی کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اور میں نے گلے کے ساتھ لگایا یہ ہے وفا اس کو کہتے ہیں وفا اور فقر ہے ہمیں ایسے ساتھیوں پہ اور پھر رانہ افضل صاحب ہے ہمارے نوید اشرف صاحب ہے یہ زی شان رفیق ہے ارشت بڑائچ ہے میں کس کس کا دام لوں لیکن آج رانہ افضل صاحب ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ اپنا ان کے حلقے سے آئے ہوئے ہیں آج سیالکوٹ آنے سے پہلے نا بھائی دوستو ذرا غور سے میری بات سنو سیالکوٹ آنے کا جب ہم فیصلہ کر رہے تھے کل میں نے خواہد صاحب سے بات کی خواہد صاحب کو کہا میں نے خواہد صاحب کتنے بجے پہنچنا ہے میں نے ہم نے کتنے بجے آنا ہے کہنے لگے کہ آپ نے ہم نے دو اور دھائی کے درمیان آ جائیں آپ تو میں نے کہا کہ کیسے آئیں بھائی روڈ آئیں یا جہاز پہ آئیں یا ہیلکاپٹر پہ آئیں تین آپشن تھیں ہمارے پاس بھائی آپ پیچھے ہو جائیں بھائی دیکھیں نا نواز شریف ممیشہ اپنے عوام کے مسئلے حل کراتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے جہاز پہ آئیں جہاز پہ آئیں یا پھر ہیلکاپٹر سے آئیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا حساب لگایا کہ تینوں اگر تینوں طرح سے اگر ہم آتے ہیں تو وقت اتنا ہی لگتا ہے چاہے ہم جہاز پہ آئیں چاہے سڑک سے آئیں یا ہم چاہے ہیلکاپٹر سے آئیں تو وقت اتنا ہی لگے گا تو سیالکوٹ کے دیکھیں پیار اور عشق ہمارا سیالکوٹ کے ساتھ سڑک سے بھی اتنا ہی وقت جہاز پہ بھی اتنا ہی وقت ہیلکاپٹر سے بھی اتنا ہی وقت اور جب ٹرین بنے گی جب ٹرین سیالکوٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی اتنا ہی وقت لگے گا سیالکوٹ جیسے میں نے کہا وفادار لوگوں کا شہر ہے ایسے نہیں میری محبت سیالکوٹ کے لیے جھاگتی رہتی جب میں باہر سے آئے ہوں لندن سے پوچھو خواہر صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ میں نے کہا خواہر صاحب میں نے سیالکوٹ آنا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے میں سیالکوٹ آؤں میں سیالکوٹ کو بڑا مس کرتا ہوں اور سیالکوٹ سے مجھے بڑا پیار ہے عشق ہے اور پھر میں نے وہاں پہ چیمبر سے بات کر دی ہیں اس کے بعد آپ کے گھر آنا ہے اور وہاں آپ اپنے اچھے کارکنوں کو بلائیں ان سے بات کروں گا میں اور میں ان سے کہوں گا میں پہلی دفعہ میں اس دن آیا یہاں پہ موٹروے ہم نے بنائی لیکن اس کا افتتاہ کا مجھے موقع نہیں مل سکا اس موٹروے کو میں جو بنی ہے موٹروے خواہر صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں اور سیالکوٹ کے ہمارے باقی بھی ساتھی بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں وہ موٹروے اس میار کی نہیں ہے جس میار کی نوازشری بنانا چاہتا تھا اس میں رست ہیسٹریاز ہونے چاہیئے تھے وہ بہترین ایک انٹرنیشنل سٹینرٹ کی موٹروے ہونی چاہیئے تھی اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہونی چاہیئے تھی میں تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹروے پہ آکے اس موٹروے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے منصوبے میں ہے کہ ہم لہور سے سیالکوٹ ایک بہترین ٹرین سروس ریل گاری چلائیں گے اور سیالکوٹ والوں کو ہر آپشن دیں گے کہ اپنی انڈسٹری کو بڑھائیں اپنی یہاں پہ پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر ملکوں میں بہترین ذریعہ ذریعہ معاصلات بس بھائی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی اب آرام سے آرام سے یہ نوجوان یہ بچے نوجوان بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجھے بہت پیاری ہیں اور بھائی ہم نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لئے کر گزرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جلسے میں بھی بہت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ہیں لوگ جو تیس سال کے عمر سے نیچے والے لوگ ہاتھ کڑا کریں یہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ یوت مسلمان کے ساتھ نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ یوت ہمارے ساتھ ہے یہ بتاؤ یار ایک دفعہ پھر ہم سب کو دیکھاؤ تیس سال سے کم عمر والے ہاتھ کڑا کریں یہ تو سارا جلسہ ہی تیس سال سے کم عمر والا ہے سیالکوٹ والا یوت انشاءاللہ میری باسنوں آپ مستقبل کے مہمار ہو انشاءاللہ ہم اپنی ایسا پروگرام بنائیں گے ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریان ہیں یا کوئی ہنر ہے ان کو انشاءاللہ ہم کرزے دیں گے بیس بھی سال کے کرزے دیں گے جو انشاءاللہ وہ اپنا خود کاروبار سٹ کریں اپنا خود کاروبار بنائیں اور خود اپنے روزگار اور لوگوں کو روزگار دیں ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے ابھی شباز شریف صاحب نے آپ سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی بات کی ہے اور آپ سے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی ہے آئی پیڈ کی بات کی ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور شباز شریف صاحب نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے اور آئندہ ہم ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے سب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بتائیں آپ بھی بتائیں میری بات سے متوک ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھائی بہت خوش ہوا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دو ہزار سترہ کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیئے تھا آپ یقین کریں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے وہ پروگرام جاری رکھنے کی ہمیں جو موقع دیا جاتا ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا میں سچ کہہ رہا ہوں آو دل سے سبھالو نمازلی یہ ملک بچالو نمازلی اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نمازلی مشکل سے نکالو نمازلی یہ ملک بچالو نمازلی آج دیکھیں نا آپ اندازہ کریں آج میں یہ بات کہتا ہوں سب کو بتانے کیلئے کہتا رہتا ہوں میں اور کہوں گا نواز شریف روٹی چار روپے کی چھوڑ کر گیا تھا آج روٹی کتنے کی ملتی ہے بولو بیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے بچیس روپے کی روٹی ہے چار روپے کی میں چھوڑ کر گیا تھا اور پٹرول کا ریٹ پینسٹ روپے لٹر تھا اور آج کتنے کا ہے کتنا ظلم ہوا کتنا ظلم ہوا اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے اور پچاس روپے کلو والی چینی پچاس روپے کلو والی چینی آج کتنے کی ملتی ہے ڈیٹھ سو روپے میں یہ پاکستان کا حال کر دی اور پھر ایک ازار جس کا بجلی کا بل آتا ہے آج کتنا آتا ہے گیس ملتی ہے یہ نہیں ملتی بتاؤ نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دو ہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یہ آج دو ہزار تئیس سو بہتر ہے مجھے بتاؤ پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا مجھ پہ نہیں کیا آپ پہ کیا ہے آپ کی روٹی مہنگی کر دی آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں بیماری گھر میں آج تو علاج کے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے گزارا نہیں ہوتا لون لینا پڑتا ہے کرد لینا پڑتا ہے اپنے روز گھار کو چلانے کے لیے کتنا بڑا ظلم کتنا بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لی جانا پڑے گا سارا کچھ اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے ترکی کی وہی رفتار دوبارہ واپس لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے قوم بھی وعدہ کرے کے ہمارے ساتھ مل کر دن رات کام کرے گی آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کرو وعدہ میرے اگر آپ کی صدا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور انشاءاللہ چھے کے بعد باقی آٹھ کے بعد باقی باتیں کریں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کولترہ کامیابی عطا فرمائے آٹھ تاریخ کو مسلم جنون کامیاب ہو اور اس ملک کی خدمت کا ذمہ جو ہے اب میں مریم نواز شریف کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطف ہوں